موسیقی 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 نہیں ہوا اب جب انہوں نے آئی ٹی ایک سپورٹ کو بلائے تو آئی ٹی ایک سپورٹ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو زہر سی بات ہے وہ آپ سے کہتے ہیں اپنا پاسورڈ ہمیں دے اپنی یہ ڈیٹیل دے اپنی ساری پوری کمپلیٹ ڈیٹیل انفو آپ سے لے لی جاتی ہے آپ نے جہاں پر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن میتھرڈ رکھا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں اپنا ای میل ایڈریس دیتے ہیں اس تک کب تو آپ کو ہر چیز ہر معلومات ان کو دے لی پڑتی ہے اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب ان کو یہ تمام ایکسس ملی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو وہاں پہ اکاؤنٹ لگا ہوتا ہے آپ کے چینل کے ساتھ جس اکاؤنٹ کے اندر یوٹیوب پھر آپ کو آپ کی سروسز پر پیسے بھیجتا ہے وہاں پر انہوں نے نادیا خان کا جو اکاؤنٹ نمبر تھا اس کو چینج کیا اور اپنا اکاؤنٹ نمبر اس کے ساتھ جوڑ دیا اب کافی عرصہ گزر گیا کیونکہ دیکھیں کچھ ہمار تو چیک کرتے رہتے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتے پیسے آیا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اتنا جلدی جلدی زوت نہیں پڑتی ہے اور وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کیا پیسے آئے نہیں آئے تو بڑے عرصے کے بعد نادیا کہتی کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے ساتھ تو یہ فراد ہو گیا میرے تو اکاؤنٹ میں پیسے آئی نہیں رہے پھر اس نے فائی کو کنسلٹ کیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سائیبر کرائیم بنگ کو شکایت کی جس پہ ای� ماز سمی نام ہے اس آئی ٹی ایکسپورٹ کا اس کو گرفتار کیا گیا اور پھر زائر سی بات ہے اب سارے پیسے بھی جو ہے اس سے ریکاور کیے جائے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کی حرکت کرنے والے کو کوئی درخوف نہیں آتا کیونکہ آپ نے ایک اکاؤنٹ اپنا لگا دیا ہے تو زائر سی بات ہے پتہ لگ رہے کہ کس کے اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں جب پکڑے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے لیکن شاید ان کو بھی پتہ لگیا ہوگا کہ خاتون جو میں بڑی حیرت ہوئی یہ خبر سنکے کہ نادیہ خان جیسی جو بندی ہے جو اتنے ارسے سے فیلم ہے تو کس طرح سے اتنی بڑی بیوکوفی جو ہے وہ کر گئی یا اس کو نہیں پتہ لگا لیکن اپنی چیزوں کا خودخیال رکھیں تاکہ کوئی آپ کو حصہ سے بیوکوف نہ بنا سکے اور اب جو بھی یوٹیوبرز ہیں وہ بھی ان چیزوں کا دھیان رکھیں چلیں جی دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں وہ ہے حریم شاہ کی جب حریم شاہ جو ہے ان کے بارے میں بہت سی خبریں آتی رہتی ہیں میں ان سب کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک خبر جو تھی وہ حریم شاہ کی شادی کے متعلق تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حریم شاہ نے ایک تصویر شیئر کی اس میں اس کی ہاتھ میں انگوٹھی آدمی کیا ہاتھ میں انگوٹھی اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ جی جب لوگوں نے پوچھا پھر فائنلی اس نے کہا کہ ہاں جی میری شادی ہو گئے سندھ کے ایک وزیر ہے اور پھر جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی وزرات ہیں سب نے باری باری بیان دینے شروع کر دی جی دیکھ لیں میرے ہاتھ میں تو ایسی انگوٹھی نہیں نہ ہی میں نے ایسی کوئی گھڑی پہنی ہے اور میری تو ایک ہی بیوی ہے یا دو ہی بیوی ہے یا جو بھی ہے اور پھر ایون یہاں تھے کہ بلاول بھٹو نے بھی اس کے اوپر کومنٹس کیے اور حریم شاہ نے سے خوب انجوائی کیا اسی بات ہے پبلسٹی ہوئی وائرل ہوا سب کچھ اور یہ پبلسٹی اور یہ سب کچھ تو چاہیے ہوتا ہے نا اس فیل میں رہنے کے لیے جس میں کہ حریم شاہ ہیں تو اب کیا ہوا کہ اس کے بعد ایک لمبی خاموشی ہو گ ہی انہوں نے پہ یہ کہا کہ ان کی فیملی ہے ان کے بچے ہیں اور ان کو میری جیسے پرابلم ہوگی تو میں کچھ بولنا نہیں چاہتی کیونکہ مجھے مانا کر دیا اور یہ ہمیں پاتا لگا جی کہ حریم شاہ جو ہے وہ ہانیمون پہ چلی گئی ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے بڑی لمبی خاموشی کے بعد حریم شاہ نے ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی اور پھر اس تصویر میں ایک شخص ہے وہ سفید کپڑوں میں اور یہ کہا کہ جی یہ جو بھی ہے love of my life ہے یہ جو بھی ہے اب اس کے بعد بڑے بڑے یہ جو دعوے کیے ہوئے تھے حریم شاہ نے اب اس کے بعد ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ بندہ حیران ہی رہ جاتا ہے مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کتنے بڑے بڑے آپ نے دعوے کیتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری دفتر میں ایک شخص کھڑا وایا ہے اسے سفید ان کی شرٹ پہنی ہے اور نیچے جو ہے وہ حریم شاہ نے لکھا ہوتا ہے my baby تو اس کے بعد فیل وقت کچھ میں بتانا نہیں چاہتی پھر وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن اب جو معاملہ سامنے آیا ہے ذرا وہ بھی سن لیجے گا کیونکہ اصل کہانی کیا ہے اور اصل میں شادی قصے ہوئی ہے پتہ نہیں یہ بھی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے لیکن دلہ سامنے آگیا ہے دلہ کی تصویر سامنے آگئی ہے اور یہ دلہ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا بھی ہے البتہ یہ سندھ کا کوئی وزیر نہیں ہے اب کیا ہے شوہر کی تفصیلات خود حریم نے بتائی ہے اس نے کہا ایک چینل پہ غالباً سوشل میڈیا کے چینل ہے اور اس پر اس نے کہا کہ میرے شوہر کا نام ہے جی بلال شاہ بلال شاہ نام کا کوئی وزیر سندھ میں میں نے تو نام نہیں سنا اینیویز حریم شاہ نے کہا کہ بلال شاہ جو اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے چینل پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تصاویر اس نے کچھ شیئر کی بلال بھٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کے آسولی زرداری کے ساتھ اور آپ کو بتا ہے کہ بہت سی شخصیات کے ساتھ کھڑے ہو کے بہت سے لوگ تصاویر کھچوا لیتے ہیں ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں بھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں ایسا تصویر کھینچ لیں تو اس تک یہ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو بہت سے لوگ اور جو کارکن ہوتے ہیں چھوٹے لیول کے بھی بڑے لیول کے تو ان کو کھچوانے کی زورتی نہیں پڑتی وہ ساتھ کھڑے ہو کے کھچوا لیتے ہیں البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ رکنے سندس ایملی ہیں جانی مانی شخصیت ہیں خوب میڈیا پر اس کے اوپر باتیں ہوئیں اور کافی کچھ کہا گیا لیکن اب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ یہ موصوف یہ میرے شوہر ہے تو ان کی تصویر آپ تھم نل پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ تازہ ان کا بیان ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ حریم کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے حریم کی باتوں کو آپ حسی مزاک میں لیا کریں کیونکہ اتنا میڈیا کے اوپر یہ ڈسکس ہوا میں سمجھتی ہیں اس قدر امپورٹنٹ ایشوز اور بھی ہوتے ہیں یا تو آپ سچ بولتی لیکن اب آپ نے جب اس طرح کی بات کی ہے اور اس کے بعد یہ اب شخص جو ہے یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے شوہر ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ واقعی آپ کے شوہر ہوں گے میں ایک حال سے ایک نکا نامہ بھی جو ہے حریم اب شیئر کر لے کیونکہ تھوڑا اب ہمیں اتنا اعتبار نہیں رہا آپ پر میں نے کہا خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے مجھے مہدین سبتہ ان کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ